دوستو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اگر سعودی عربیہ کا کوئی طاقتور بادشاہ گزرائے تو وہاں کنگ فیصل بن عبدالعزیز جن کا نام سن کر یوروپین کنٹریز خوف میں پڑھ جایا کرتی تھی کنگ فیصل کنگڈوم آف سعودی عربیہ کے تیسرے کنگ تھے ان کے وقت میں عرب اور اسرائیل کی وار ہوئی تھی جس میں اگر امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہ دیتا تو آج فلسطین آزاد ہوتا ایک جنگ کے وقت کنگ فیصل نے امریکہ کے ساتھ بزنس کرنے پر روک لگا دی تھی اور اپنا آئل ایکسپورٹ بھی روک دیا تھا جس کے نتیزے میں امریکہ عرب کو